دیش میں آتنگ کا نیا خطرہ بیہار کے چھوٹے گاؤں میں اوزامہ بن لادین کی خطرناک سیڈی مجھے پردیش رکھا کی وردی کی بے شرمی آئی جی نے ستر سپاہیوں کو بنایا نوکر معاملہ درج تیہار جیل میں قیدی کے ساتھ بدسلوکی کا سنگین معاملہ عدالت کے حکم پر تین جیل کرمی تیہار بھیجے گئے دیش کا بیہار پھر شرمسار چھ سال کا انکت اگوہ بہن نے مخبنطری سے لگائی گوہار خوبے میں سات لوگوں کو کچلنے والے کو ستھ چھ مہینے کی سزا موت کا ڈرائیور پریرہ سخت سزا سے بچا اور جلسہ میں نئی جنگ امیتاک کا سرکشہ کروی میڈیا پر حملے کے الزام میں پہنچا پولیس تھانے شہر کی حلچل سے دور چھوٹا سا گاؤں ہر طرف سنناٹا تپتے سورج کے بیچ کام کرتے لوگ انہی لوگوں پر ٹکی ہے ایک باز کی نظر وہ ہے جھبٹا مارنے کو تیار اس کے اوڑتے ہی ہوتا ہے ایک زوردار تھماکہ نمسکار میں ہوں آشتوش باچ کی طرح آتنگ کی ہمارے دیش پر چھپٹا مارنے کی تیاری میں ہے ان کی پینی نگاہ پر ہے دیش کے دور دراج والے علاقے جہاں نہ تو پولیس کی نظر ہے اور نہ ہی پرشاسن کی وہاں تیار کی جاری ہے باروت کی کھیتی باروت کے ڈھیر پر بیٹھا دیش تیار ہے آتنگ کا نیا ڈیزائن گھر تک پہنچ گیا ہے آتنگیوں کا ٹریننگ کی ماسوموں کے ہاتھ میں ہے بندوقوں کا زکھیرہ برمولہ سے لے کر بیہار تک تہشت کی تاہو جی ہاں بیہار کے دہاتی علاقوں میں مذہبی انمار بھڑکانے کی مہم زوروں پر ہے مسلم بہول علاقوں میں تالیبان کے ٹریننگ کیم کے ایک سی ڈی خلن کھلہ دکھائی جا رہی ہے آئی بن سیون کو یہ سی ڈی ہاتھ لگی ہے جس سے خلاصہ ہوتا ہے کہ آتنگوادیوں کے خطرناک منصوبے کس طریقے سے پروان چڑھ رہے ہیں اس مٹی کو بارود بنایا جا رہا ہے یہاں آتنگ کے بیج بوئی جا رہے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک آتنگوادی اسامہ بن لادین کے لڑا کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ ہے دہشت کی دعوت ایک سی ڈی جو ان دنوں بیہار کے کھیت کھلیانوں میں دکھ رہی ہے اس میں سب کچھ ہے بم، بارود، بندوکے اور نفرت کے شولے اسامہ بن لادین کے زہر بجے شبد آخر بیہار کے گاؤں میں کیا کر رہے ہیں یہ سوال اس سمیہ دلی میں خوفی ایجنسیوں کو مت رہا ہے کیا بھارت میں بڑی خاموشی سے آتنگ کی نئی زمین تیار کی جا رہی ہے ہمارے شہر کے آس پاس کے گرامل بلاپوں میں شہر کے بھی کچھیں بلاپوں میں نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کے کچھ سیڈیز دکھائی جا رہی ہیں اس سیڈی میں دکھائی گئے تصویریں خوف کا وہ نظارہ پیش کرتی ہیں جس سے رونگتے کھڑے ہو جائیں اس میں ہے ہتھیاروں سے کھلونوں کی طرح کھیل رہے ماسوم بچے یہ بچے ایک اشارے پر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں آتنگ کی یہ سیڈی رج کے گاؤں اور قضبوں میں بے دھڑک بانٹی جا رہی ہے آخر کہاں سے آ رہی ہے لادین کی یہ سیڈی خوفی ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کے بعد اب نیپال سے سٹے علاقے نشانے پر ہیں شک کے گھیرے میں نیپال سیما پر بنے کچھ مدر سے ہیں اس کی جانکھری صرف راجی سرکار کو نہیں کیندر سرکار کو بھی اس بات میں ہوتی ہے کہ پوریس بارڈر ہمارے پاس میں ہیں اس میں تو ایک I'll put it in this manner کہ پوریس بارڈر ہونے کے ویسے لوگوں کا آنا جانا تو matter of concern ہو ہی جاتا ہے We are going to analyze the contents in great detail and thereafter we will come to an appropriate action plan بیہار پولیس کی مانے تو وہ کیندر سرکار کو اس سیڈی کے خطرے سے آگاہ کر چکی ہے لیکن مجھب کے نام پر آتنگ کی فصل بو رہے وہ لوگ کیسے ہیں کون ہیں وہ شکلیں آخر یہ جال کہاں تک کام کر رہا ہے ان سوالوں کے جواب ڈھوننا بہت ضروری ہے کل تک بیہار کے خفیادی کاریوں کی نین نقصلیوں کے نام سے حرام ہوتی تھی آج اسامہ بن لادین نے ان کی نین اڑا دی ہے اسامہ کا تندر گاؤں اور گلیوں میں اپنے پیر جمع چکا ہے اور وہ بھی بینا کسی کے نظر میں آئے پر اب وقت چنتا کا نہیں بلکہ زمینی کاروائی کا ہے تاکہ دہشت گردوں کو پاؤں فیلانے کو زیادہ زمین نصیب نہ ہو بوچپور سے دانش رزوان کے ساتھ پرباکر کمار آئی بین سیون یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اسامہ بن لادین جس نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا رکھا ہے اور ہر جگہ آتنکوادی گتویدیوں کا انجام دے رہا ہے وہ اپنے ہاتھ پیرا پسار رہا ہے پٹنا اور اس کے آسپاس اور بیہار کے آسپاس کے علاقوں میں کتنی خطرناک ہے یہ بات اور اس کا جال کتنہ لمبا پھیلا ہوا ہے کب سے پھیلا ہوا ہے اس بارے بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پٹنا سے ہمارے سہیوگی پرباکر کمار اور ساتھی ممبئی میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آتنکواد کے بششگ بلکہ یہ کہیں کہ اس پر لگاتار پینی نظر رکھنے والے پرویل پتاپ سنگھ پرباکر جس طریقے سے سیڈی بیٹی بیچی جاری ہے کیا یہ صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں ہے یا اس کا جال پھیلا ہوا ہے اور کب سے پھیلا ہوا ہے جی آشو جہاں تک ہماری جانکاری ہے جہاں تک ہمیں جانکاری ملی ہے اس کا جال جو ہے بیہار میں کافی ویپک طریقے سے پھیلا ہوا ہے اور کافی بڑے علاقے میں پھیلا ہوا ہے خاص کر ان علاقوں میں جو مسلم بہور علاقے ہیں اور نیپال سے سٹے جو علاقے ہیں وہاں پہ اس کا جال کافی جارے پھیلا ہوا ہے لیکن ہمیں جو جو سیڈی ملی ہے یہ پٹنا کے قریب ایک جلہ ہے بھوجپور وہاں کے ایک علاقے سے ملی ہے جو کی نیپال کے سرحد سے کافی دور ہے لیکن جو ہمیں ستروں نے جانکاری دی وہ یہ ہے کہ نیپال سے سٹے علاقوں میں اس کا جال کافی بری طرح سے فیل ہوا ہے پرمکر یہ سیڈی کتنے دنوں سے فیلائی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا وہاں پر لوکل لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں اساہ ہمیں لادن کے جو سیڈی فیل رہی ہے جب اس پر ہم نے خوفیہ ویواغ کے عدکاویوں سے بات کی تو انہوں نے کیامرے پہ کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا لیکن جو جانکاری انہوں نے ہمیں دی اس کے حساب سے اس طرح کی سیڈیاں جو ہیں یہ اسامہ بن لادن کی گھٹنا آج پہلی بار ہوئی ہے اس کی سیڈی پہلی بار نظر میں آئی ہے لیکن اس طرح کے جو بھڑکاؤ جو مٹیریل ہوتے ہیں جو پرچار کے مٹیریل ہوتے ہیں پہلے سیمی کے کچھ پرچار مٹیریل تھے وہ بانٹے جاتے تھے اور اس لئے کافی دنوں سے یہ تنتر چل رہا ہے لیکن یہ اسامہ بن سیڈی کی جہاں تک بات ہے یہ پہلی بار نظر میں آئی اس پر دیمہ لگاتار بات کرتے ہیں پر بار کرتے ہیں ساتھی بات کرتے ہیں پر تاپ سنگھ سے لیکن صاف ہے کہ اس سیڈی کے پیچھے چھپے منصوبے بہت خطرناک ہیں اسامہ کی بھڑکاؤ باتیں دکھا کر دیش کے چھوٹے قسموں میں رہنے والے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آتنگ کا نیا ڈیزائن ہے اور یہ سیڈی اس کا نیا ہتھیار 11 جلائی ممبئی کی لوکل ٹرین میں ہوئے سیریل دھماکے ان دھماکوں نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا دھماکوں کی ساجشتے کرپولس اور گھوپیہ ویبھاگ کے ہوش اڑ گئے ان دھماکوں میں جس راجعہ کنام سب سے زیادہ اچھلا وہ تھا بیہار کا ممبئی دھماکوں کا آروپی نمبر ایک کمال احمد بیہار کا ہی رہنے والا ہے اور اس نے اپنے راجعہ کے لوگوں کا اس دھماکے میں پورا استعمال کیا کفیہ ایجنسیوں کو ملی جانکاری کے مطابق ممبئی دھماکے کے لیے پاکستان سے آئے آتنگ کی نیپال کے راستے پہلے بیہار میں ہی پہنچے تھے ممبئی دھماکوں کی چانچ کے دوران ہی ایٹیس کو آتنگی سنگٹنوں کے خطرناک منصوبوں کا پتہ چلا آتنگی سنگٹنوں کی نگاہ میں ہے گاؤں اور کسبوں میں رہنے والے قریب بے روزگار لڑکے چھوٹی جگہ میں ہو سکتا ہے کوئی illiterate ہو ہو سکتا ہے کوئی semi-literate ہو ہو سکتا ہے کوئی اپنے لوکل پرستیتیوں کی وجہ سے گریبی ہے یا کسی وجہ سے زیادہ زیادہ impress ہو جاتا ہے یا زیادہ وہ encourage ہو جاتا ہے enthusiastic ہو جاتا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے نیپال سیما سے لگے بیہار اور پوروی اتر پردیش کے کچھ حصے آتنگی سنگٹنوں کی پسندیدہ جگہ بن گئے ہیں بھاگلپور اور مدوبنی جیسے شہروں میں جہاد کے نام پر لڑکوں کو فسایا جا رہا ہے انہی علاقوں میں دکھائی جا رہی ہے اسامہ بن لادین کی سیڈی جس سے لوگوں کو اور بھڑکایا جا سکے اس کام میں آتنگوادیوں کی مدد کر رہے ہیں نیپال بارڈر پر سیکڑوں کی تعداد میں بنے مدر سے بارڈر کرنس کر کے آپ نیپال چلے جائیے وہاں بھی دیکھیں گے پورا لتنے بارڈرنگ جلا ہے تلسی پور سے لے کر سب وہاں پر آپ کا بہت زیادہ کیا نام ہے جو سنگھالو کو سمپردہ ہے جان سنگھ کا کافی تعداد سے بھر گیا وہاں پر موسک مدرسہ بہت بھر گیا وہاں پر بھی یہ سارے چیز بٹھے جا رہے ہیں جانکاروں کے مطابق بھارت میں القائدہ سیدھے طور پر آپریٹ نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے منصوبوں کو سیڈی کے ذریعے آگے بڑھانے کے لیے سمی جیسے سنگھالو یہاں کافی سکریے ہیں ایسے میں بھارت سرکار اس طرح کے پرچار پر روک لگانے کے لیے نیا قانون بنانے کی سوچ رہی ہے جو الیکٹرونک ایکوپینٹس ہیں سیڈیز ہیں اور جو نکل نہیں ہیں ایکوپینٹس ان کا ہم کیسے سارتھک پریوب کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر کوئی قانون بنانے کی آوشکتہ پڑی یا اس کو تارپیڈو کرنے کے لیے اس طرح کی سیڈیز مارکٹ پر نہ آنے پائیں اگر کوئی کڑے قانون بنانے کی آوشکتہ پڑی تو انہیں چیز ہو جائے بہراشتر کے چھوٹے شہر ہوں یا پھر بیہار کے آتنک فیلانے کا آتنکیوں کا نیا ڈیزائن اب ساف ہوتا جا رہا ہے بیہار کے چھوٹے قصبوں میں دکھائی جا رہی سیڈی اس ڈیزائن کا سب سے خوفناک چہرہ ہے ممبئی سے جے پرکاش سنگھ اور ڈلی سے آنند پانڈے کے ساتھ نیلو رنجن ڈلی آئی بین سیون اس مطلب میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہم آئے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے ایک ایگزگیٹو ایڈیٹر پربل پرطاپ سنگھ پربل آپ نے جس طریقے اس دیکھا کہ چھوٹے شہروں خاص طور پر بیہار کو یہاں پر اس طریقے کے سیڈی کے فیلنے کا اور اس کو ڈسٹریبوٹ کرنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے آتنکوادیوں کی نظر پر دیکھیں آج توس دو وجہ بلکل صاف ہے کہ ایسے علاقوں کو چنا جائے جہاں پر کی اسٹیٹ کا رٹ یا پرشاشن کی پکڑ کمزور ہو اور وہاں پر ایک ایسا محول پیدا کیا جائے کہ کارڈر تیار ہو اور جو سوسائٹی میں ڈیویزن ہو وہ ہو ایک بات یہاں سب سے اہم ہے آشٹوچ جب انڈیا کی سرکار تھی تو خفیہ ایجنسیوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی وہ رپورٹ کے مطابق جتنے بھی انڈو نپال بارڈر پر مدرسے ہیں ان مدرسوں میں آربک پڑھا ہی جا رہی تھی یہ رپورٹ میں کہا گیا تھا جو بہت الارمنگ بات تھی اس سمیں اور سرکار کو اس میں کاروائی کرنی تھی وہ کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ عام طور پر مدرسوں میں اردو پڑھا ہی جاتی ہے لیکن اربک پڑھا جانے کا مطلب خفیہ ایجنسیوں نے مانا تھا کہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کو سرکار کو ایڈریس کرنا چاہیے تو کل ملا کر یہ جو بارڈر علاقے میں سی ڈی آئی ہے یہ کہیں نہ کہیں اسی نیٹورک سے آئی ہوگی اور مقصد بلکل صاف ہے چونکہ یہاں الکادہ کی پکڑ نہیں ہے تو کمونل ڈیویزن فائل آئے جائے پربل ہو در شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے پربل پرباکر آپ کا بھی جس طرح سے پربل پرباکر نے بتا صاف لگتا ہے کہ آتنکوات کی نئی زمین اب ایسی جگہ تیار کی جاری جہاں لوگوں کو سندے نہ ہو اور جہاں آسانی سے ان کے کارڈر اپلپ دو سکے اس پر ہماری لگا تھا نظر بڑھنے لیکن فیلال وقت ایک بریک آب بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہے ٹیلی ویژن ایٹین نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی این سیون خبر ہر قیمت پر کیا ہے نا بچپنس موسیقی موسیقی موسیقی